تو فرنس پاکستان ورسز نیوزلینڈ دونوں ٹیموں کے درمیان بہت بڑی اور شاندار قسم کا یہاں پر یہ مقابلہ جاری ہے آئی سی سی مینز ٹی ٹوینٹی ورلکف دوہزار بیس کا پہلا سمی فائنل میچ پاکستان ورسز نیوزلینڈ دونوں ٹیموں کے درمیان یہاں پر جاری ہے تو آج کے اس میچ کے اندر پاکستان ٹیم نے ٹاس جیت کر بالنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا لیکن یہاں پر نیوزلینڈ ٹیم نے پہلا بیٹنگ کرتے ہوئے بیس اور میں پانچ ورکٹک نخصان پر ایک سو چیاس ساٹھ رنز بنا کر ایک سو ستاس ساٹھ رنز کا یہاں پر نیوزلینڈ ٹیم نے ٹارگٹ ڈے چکا ہے تو یہاں پر پاکستان ٹیم کا سکن بیٹنگ یہاں پر جاری ہے فرنس ابھی تک گیارہ اور کا کیل مکمل ہو چکا ہے اور دو ورکٹک نخصان پر پاکستان ٹیم نے ابھی تک اٹسی رنز بنا چکا ہے یہاں پر فخر زمان اور محمد حفیظ دونہ ہی بلے باز یہاں پر کریس کے اوپر موجود ہیں فخر زمان نے تین تیس گیندو کی اوپر انتالیس رنز بنا چکا ہے اور محمد حفیظ نے ابھی تک آٹھ گیندو کی اوپر دس رنز بنا چکا ہے فرنس تو یہاں پر ایش سعودی آ چکا ہے گیند بازی کرنے کے لئے اور چک کریں گے کہ ایش سعودی کس قسم کا گیند بازی کرنے والا ہے یہاں پر فرنس کیوئی کے بہت بڑا کیسے مقابلہ یہاں پر تیدنی گراؤن کے اندر جاری ہے چوان گیندو کی پر انتالیس رنز درکار ہے یہاں پر پاکستان ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لئے ریکوارڈرنیٹ 8.78 کا ہو چکا ہے پہلا گیند پیکنے کے لئے آگیا اچھا گین ایش سعودی کی جانب سے اس گیند کو کور کے لئے کے اندر پوش کر چکا ہے سامنے فلڈر موجود کوئی رنز نہیں آ چکا ہے یہاں پر 2.1 آور میں 20 رن دے چکا ہے سعودی نے اور ابھی تک کوئی وقت حاصل نہیں کر چکا ہے اس بار پھر سے اچھا گین ہے اس گین کو سکوئر لے کے ایریا کے اندر کٹ کر دیا اور یہاں پر پھر سے سامنے فلڈر موجود کوئی رنز نہیں ملے گا تو بہت اچھا اور شاندار قسم کا مقابلہ جاری ہے اس سعودی آگا ہے اس بار پھر سے فل کر دیا اس گین کو محمد حفیظ نے یہاں پر کور کے یہاں کے اندر فلڈر موجود کوئی رنز نہیں ملے گا تیسرا گین بھی یہاں پر ہو چکا ہے ڈاٹ گین تو ایش سعودی نے اس آور کے اندر تین گین دے کر چکا ہے ابھی تک اور تینوں کے تینوں گین دے ابھی تک ڈاٹ کر چکا ہے اس بار پھر سے آ گیا اس بار اچھا گوگلی ہے اس گین کو محمد حفیظ کے ایریا کے اندر پوش کیا سامنے فلڈر موجود پھر سے کوئی رنز نہیں ملے گا ڈاٹ گین تو یہاں پر ایک شاندار قسم کا آور ابھی تک جاری ہے فرنڈ سعودی کے جانب سے پھر اسے آگیا اس بار گوگلی گین فل کیا اس گین کو لانگ آف کے بانڈر کے باہر یہاں پر گین جائے گا چیرنزو کے لیے اور گین گیا ہے تماشا کے دنیمان بگ سیکس اس بار اس سعودی کے جانب سے آمسٹم کی اوپر باہر سپنگ جاتے ہی ہوئی ہے گین لیکن یہاں پر محمد حفیظ نے اس گین کو پودیا چینڈاز کے ساتھ اس گین کو فل کیا اور یہاں پر گین گیا ہے چیرنزو کے لیے شاندار بگ سیکس محمد حفیظ کے بلے سے ایش سعودی تیار ہے سورک آگیا آخری گین پیکنے کے لیے اس بار پھر سے اچھا گین اس گین کو ایکسٹرا آئریا کے اندر پوش کر چکا ہے محمد حفیظ نے اور یہاں پر ایک رنز آ چکا ہے ایک رنز کے ساتھ بارہ اور کا کیل مکمل اور دو ویٹک نوستان پر پاکستان ٹیم کا سکور ہو چکا ہے نائنٹی فائی فرنز جیمی نشم یہاں پر آ چکا ہے نیوزلینڈ ٹیم کی جانب سے پھر سے گین بازی کرنے کے لیے تیرہ آور کرنے کے لیے آ چکا ہے فرنزو فرنزو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کیا پاکستان ٹیم ایک سو ستاسا ٹرنز کا جو ٹاگٹ دے چکا ہے نیوزلینڈ ٹیم نے کیا پاکستان ٹیم اس ٹاگٹ کو چیز کرنے میں کامیاب ہو جائے گیا نہیں جیمی نشم آ گیا پہلا گین پیکنے کے لیے اچھا گین اس گین کو میڈ آف کیلیا کے اندر پوش کر چکا ہے یہاں پر محمد حفیظ نے اور ایک رنز یہاں پڑا چکا ہے پندرہ گیندوں کے پر 18 رنز بنا چکا ہے محمد حفیظ نے لیکن فخر زمان نے 33 گیندوں کے پر ابھی تک 49 رنز بنا چکا ہے شان در قسم قبل نے بازی کر رہا ہے فخر زمان اس بار اچھا فلٹا اس گین جیمی نشم کی جانب سے میڈ آن کیلیا کے اندر اس گین کو فل کیا پخر زمان نے اور یہاں پر ایک رنز پیرسیا چکا ہے جیمی نشم نے 1.2 آور میں 10 رن دے کر یہاں پر ایک وکٹر حاصل کر چکا ہے پہلے ہی آور کے اندر جیمی نشم تیارے سور کھا گیا تیسری گین پیکنے کے لیے اس بار شاٹ پیچ گیا فل کیا اس گین کو محمد حفیظ نے اور یہاں پر گین گیا ترمین کے لیے کے اندر بانڈری کے باہر چار رنز کے لیے شاندار بانڈری اور اس چوکے کے ساتھ پاکستان ٹیم کا ایک سو ایک رنز بھی یہاں پر مکمل ہو چکا ہے سو رنز اس چوکے کے ساتھ اس طرح پاکستان ٹیم کا سو رنز یہاں پر مکمل ہو چکا ہے بہت ہی اچھا گین تھا لیکن شاندار شاٹ یہاں پر محمد حفیظ نے کیل دیا جس کو جاسے ایک اور چوکہ یہاں پر آ چکا ہے حفیظ کے بلے سے پینتالیس گین دو کی پر چیاس آٹھ رنز یہاں پر درکار ہے پاکستان ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لیے پسٹ سیمی فائنل میچ یہاں پر جاری ہے پاکستان ورسز نیو زیلینڈ کے درمیان اس بار اچھا گین ہے اس گین کو چینڈاز کے ساتھ ایک سٹرائیڈ ایک اندر پش کر چکا ہے یہاں پر دو رنز کو کال اور بہت ہی تیز سے یہاں پر فخر زمان اور محمد حفیظ نے دوسرا رنز بھی مکمل کر دیا گیا ہے تو شاندار رننگ فرنز یہاں پر پھر سے ایک اور اچھا رننگ مکمل کر چکا ہے دونوں بلے بازوں نے اس بار آگیا پانچی گین پیکنے کے لیے جیمی نشم اس گین کو میڈون کے ایریا کے اندر فل کیا محمد حفیظ نے لیکن ایک رنز یہاں پر ملے گا اچھا گین کیا جیمی نشم نے یہاں پر فخر زمان پر سے آ چکا ہے سٹرائیڈ کے اوپر بہت اچھا اور امیزنگ قسم کا بلے باز بھی ہے فخر زمان پاکستان ٹیم کی جانب سے جیمی نشم آگا ایسا اور کا آخری گین پیکنے کے لیے اس بار شارٹ بیچ گین فل کیا اس گین کو ترنمن کے ایریا کے اندر دو ٹپے کا کر گین گیا ہے چور رنز کے لیے کور شاندار بانڈری اس بار پھر سے ایک اور شارٹ بیچ گین جیمی نشم کی جانب سے لیکن اس بار پھر سے فل کیا فخر زمان نے اس گین کو اور یہاں پر ترنمن کے ایریا کے اندر گین گیا چور رنز کے لیے شاندار بانڈری تو بہت اچھا مقابلہ جاری ہے سیدنی گراؤنڈ کے اندر آئی سی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو آزار بائس کا پہلا سمی فائنل میچ پاکستان ورسز نیوزلینڈ کے درمیان جاری ہے تو یہاں پر تیرہ اور کا کل مکمل اور دو ویک ٹکنوستان پر پاکستان ٹیم کا سکور ہو چکا ہے ایک سو آٹھ رنز میچل ستنر یہاں پر آ چکا ہے گین بازی کرنے کے لئے چک کریں گے کہ میچل ستنرہ وہ کس قسم کا گین بازی کرنے والا ہے کیونکہ تین آور میں بائیس سوری بیس رنز یہاں پر دے چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی ویکٹ حاصل نہیں کر چکا ہے میچل ستنر میں آگیا پہلا گین پیکنی کے لئے آمسٹام کی اوپر باہر گین فل کیا زوردار ہٹ محمد حفیظ کے بلے سے ایکسٹر آئیریا کے اندر یہاں پر ایک رنز آ چکا ہے اور یہاں پر سینتیس گین دو کے پر دونوں بلے بازوں کے درمیان پچاس رنز کا شاندار پارٹنرشپ بھی بن چکا ہے اس پارٹنرشپ کے اندر محمد حفیظ نے چبیس رنز بنا چکا ہے اور فاخر زمان نے اس پارٹنرشپ کے اندر چوبیس رنز بنا چکا ہے ایک ٹالیس گین دو کی پر ٹاون رنز درکار ہے فرنز تو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ اس مقابلے کو کون سا ٹیم وین کرنے والا ہے شاندار شروک فہر زمان کے بلے سے ایک رنز ملے گا تو فرنز اگر آپ لوگ ہمارے یہ ویڈیو اچھے لگ رہا ہے یا پاکستان ورسز نیوزلینڈ کے درمیان اگر یہ فرسٹ سیمی فائنل میچ اگر اچھے لگ رہا ہے تو ہمارے سیوڈیو کو لائک کیجئے اور جس بھائی نہ بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور ایک اور شاٹ محمد حفیظ کے بلے سے لانگ آر کے پونڈ کے باہر گین گیا توہ شاہ کے درمیان چیرنزوں کے لیے اور اس بار پھر سے مچل سیدنر کے اس اور کے اگلی گین کے اوپر بھی قدم کا استعمال کے خوب قدم کا استعمال کر کر یہ اس طرح ایک خوبصورت شاٹ یہاں پر محمد حفیظ نے پھر سے کیل دیا گیا ہے اور ایک اور شانداد چکا یہاں پر آ چکا ہے محمد حفیظ کے بلے سے تو یہاں پر اگر ہم بات کے تو فرنڈز تو تھوڑا سا فریشر نظر آ رہا ہے نیوز لینڈ ٹیم کے اوپر محمد حفیظ کو اسی طرح اچھا کہلنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ بیس بیس گیندوں کے پر بتیس رنڈ بنا چکا ہے محمد حفیظ نے فخر زمان نے چوتیس گیندوں کے پر پینتالیس رنڈ بنا چکا ہے اس بار اچھا گین اس گین کو میڈون کے ایریا کے اندر پش کر چکا ہے سامنے فیلڈر موجود اور کوئی رنز یہاں پر نہیں ملے گا ایک اور ڈارڈ گین تو اچھا مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے دنمیان پیر سے آگیا پانچے گین پیکنی گلیز بار اپیل کر دیا لیکس ٹوم سے اندر آتے ہی ہوئے یہ گین اور امپیر نے نٹ آوٹ کا اشارہ دے دیا لیکن چک کریں گے کیا ریوز نیوز لینڈ ٹیم ریو لیا جائے گیا نہیں فرنڈز میرے خیال سے بار گین تھا جس کجا سے امپیر نے نٹ آوٹ کا اشارہ دیا تو یہاں پر ریو نہیں لیا گیا ہے فرنڈز جتنے ارتجار ہے تری پوائنٹ فائف آور میں 28 رنڈ دے چکا ہے بھی تک کوئی وقت حاصل نہیں کر چکا ہے شاندار گین اس گین کو میڈ آف کی ریک اندر پوچھ کر چکا ہے ڈارڈ ڈیلیوری کے ساتھ چودہ اور کا کیل یہاں پر مکمل اور یہاں پر پاکستان ٹیم کا سکور ہو چکا ہے ایک سو سولہ رنگ دو ایک ٹکنو سان پر فخر زمان محمد حفیظ دونہ ہی بلے باز یہاں پر موجود ہے کریس کے اوپر اور بہت زیادہ تماشاں یہاں پر سیدنی گراؤنڈ کے اندر موجود ہے اس سمیچ کو دیکھنے کے لیے آ چکا ہے چٹیس گیندے کی پرکاون رنڈ درکار اس سمیچ کو جیتنے کے لیے فرنڈز پاکستان ٹیم کو جیمیریشن تیاری ساورکا گیا پہلا گین پیکنی کے لیے اس بار شورت فخر زمان کے بلے سے ایکسٹرا ایڈیا کے اندر اور گین جائے گا چار رنڈز کے لیے خوبصورت چاوکا اس بار پھر سے اوپسٹرم کیوپر تھوڑا سا باہر گین تو لیکن اس گین کا پوری طرح فائدہ اٹھایا ہیں پخر زمان نے ہو یہاں پر گین گیا چار رنڈز کے لیے شاندار بانڈری پوری طرح یہ گین بلے کیوپر آ گیا فرنڈز یہاں پر ایک اور شاندار چوکا یہاں پر آ چکا ہے فرنڈز تو بہت اچھا اور شاندار قسم کا یہاں پر یہ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان نیوزلینڈ کے درمیان تو چک کریں گے کہ آج اس مقابلے کو کون سا ٹیم و ون کرنے والا ہے فرنڈز پینٹیز گینڈ کی پرہ سنتالیس رنڈرکار ہے پاکستان ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لیے ٹو پائنٹ ون آور میں پچیس رنڈے چکا ہے اور ایک وکٹا بھی تک حاصل کر چکا ہے جیمی نشن نے اس بار آگیا یار کر گین اس گین کو چینڈاز کے ساتھ یہاں پر پوش کیا میڈ آف کی ایریا کے اندر اور کیا شاندار رننگ یہاں پر مکمل کر چکا ہے بڑیہ قسم کا بڑیہ انداز کے ساتھ یہاں پر ایک رنڈ مکمل کر چکا ہے اور یہاں پر فخر زمان کا پچاس رنڈ میں مکمل ہو چکا ہے ٹیس گینڈ کی پرہ تین چوکے کے مدد سے یہ رنڈ یہاں پر فخر زمان نے مکمل کر چکا ہے فرنڈز تو یہاں پر جیمی نشن تیار ہے تیسرے گین پیکنے کیلئے آگیا اس بار اچھا گین ہے اس گین کو چینڈاز کے ساتھ میڈ آن کے ایریا کے اندر اس گین کو پوش کیا یہاں پر اور ایک رنڈز پھر اسے ملے گا فرنڈز بہت اچھا اور شاندار قسم کا مقابلہ یہاں پر جاری ہے پاکستان ورسز نیوز لینڈ کے درمیان یہ میچ یہاں پر یہ فرسٹ سمی فائنل میں جاری ہے اس بال شاٹ پیچ گین اپسٹاپ کی اوپر زوردار ہٹ فخر زمان کے بلے سے اور گین گیا چینڈاز کیلے شاندار بک سکس یہاں پر فخر زمان کے بلے سے فرنڈز آ چکا ہے کیا خوبصورہ سٹراک یہاں پر فخر زمان نے کیل جیا فرنڈز اس عور کے اگلی گین کی اوپر اور یہاں پر گین گیا ہے بھونڈ کے باہر چینڈاز کیلے شاندار بک سکس تو اچھا شاٹ یہاں پر فخر زمان کے بلے سے فرنڈز آ چکا ہے اور ایک اچھا مقابلہ بھی جاری ہے پاکستان ورسز نیوزلینڈ ڈونڈ ٹیموں کے درمیان فرنڈز اچھا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے جیمنیشن تیار ہے پانچ جی گین پیکنے کیلئے پھر سے آ گیا ہے اس بار اچھا گین اس گین کو اچھا انداز کے ساتھ میڈون کے ایریا کے اندر اس گین کو پوش کر چکا ہے اور یہاں پر ایک رنڈز آ چکا ہے سوری کوئی رنڈز نہیں آ چکا ہے 31 گین دو کی پر 49 رنڈ درکار پاکستان ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لئے اس بار آ گیا آخری گین یہاں پر یارکٹی لے ہو ری اور اس بار کوئی رنڈز پھر سے نہیں ڈارڈ گین کے ساتھ پندر آر کا کیل مکمل اور دو وکٹ کروس آر پر سکور ہو چکا ہے ایک سو اور ٹائیس رنڈز پاکستان ٹیم کی جانب سے ڈیرل میچل یہاں پر آ چکا ہے پہلے اور کا پہلا گین پیکنے کے لئے اور یہاں پر اچھک کریں گے ڈیرل میچل کس 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 کا گین بازی کرنے والا ہے شاعت یہاں پر محمد حفیظ کے بلے سے اور گین گیا بونڈ کے باہر ایکسٹرا بونڈ کے باہر چیرنز کے لئے شاندار بک سیکس اس بار پوری طرح پوری چینداز کے ساتھ اس گین کو فل کیا یہاں پر اور گین گیا ہے چیرنز کے لئے شاندار بک سیکس تو اچھا مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے فرنڈز دونوں ٹیم کے درمیان اور یہاں پر آج چک کریں گے کہ اس مقابلے کو کون سا ٹیم ون کرنے والا ہے فرنڈز کیونکہ ایک امیزنگ قسم کا یہاں مقابلہ جاری ہے پاکستان ورسز نیوزلینڈ کے درمیان ڈیرل میچل پہلے ہی گین کی اوپر چیرنز کا چکا ہے دوسری گین پیکنے کے لئے پھر سے آگیا اس بار اچھا انڈاز کے ساتھ ایکسٹرا ایریا کے اندر اس گین کو پوش کر چکا ہے اور یہاں پر تیز سے ایک رنز مکمل کر چکا ہے پاکستان ٹیم نے سکور ہو چکا ہے ایک سو پین تیس رنز دو وقت ٹکنو سان پر یہاں پر سولہ ور کا کلم جاری ہے گین باستا یار ڈیرل میچل تیسرا گین پیکنے کے لئے اس بار آگیا شاٹ پیچ گین شاٹ پخر زمان کے بلے سے ایکسٹرا ایریا کے اندر پھر سے خوبصورت شاٹ یہاں پر کیل آتا لیکن یہاں پر پھر سے اگر ہم بات کرے تو ایک رنز آ چکا ہے تین گین دیکھ پر یہاں پر آٹھ رنز دے چکا ہے ڈیرل میچل نے لیکن ابھی تکوئے وقت حاصل نہیں کر چکا ہے اس اور کا آگیا چوتھے گین پیکنے کے لئے اس بار قدموں کا استعمال کر کے خوبصورت شاٹ محمد حفیظ کے بلے سے اور یہاں پر گین جائے گا چوہ رنز کے لئے اور شاندار بونڈری محمد حفیظ کے بلے سے کیا خوبصورت قسم کا بلے بازی محمد حفیظ اور یہاں پر فخر زمان کی جانب سے فرینڈز جاری ہے تو اچھا مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اور چک کریں گے کہ اس مقابلے کو کونسا ٹیموں ون کرنے والا ہے فرینڈز آپ لوگ ہم کو ضرور کمنن سیکشن کے پر بتا سکتا ہے کہ اس مقابلے کو کونسا ٹیم آج جو ون کرے گا فرینڈز کیونکہ خوبصورت قسم کا یہاں پر آج یہ مقابلہ جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان پاکستان وارسز نیوزیلینڈ کے درمیان فرینڈز ڈیرل میں چلتیار ہے پانچ وی گین پیکنے کے لئے پھر سے آگا ہے اس بار شاندار گین اور پوری اچھے پیس کے ساتھ اس بار یہ گین کر چکا ہے لیکن اس اور اگلی گین کے اوپر کوئی رنز نہیں آ چکا ہے ڈاٹ گین گین باز پھر سے تیار ڈیرل میں چلی سورکا گیا آخر گین پیکنی کیلئے اس بار پوری طرح لیکس ٹیم کے اوپر باہر جاتے ہی ہوئے گین اور یہاں پر آنپیر کی جانب سے وائیڈ گین کا اشارہ تو فرینڈز آپ لوگوں نے لائک اور سبسکراب اور شئے ضرور کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ایک امیزنگ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان اس بار اچھا گین اس گین کو کور کے ایڈیا کے اندر پوش کر چکا ہے ڈاٹ گین کے ساتھ سولہ اور کا کیل مکمل اور دو وقت ٹکنوستان پر سکور ہو چکا ہے ایک سا وقت ٹالیس رنز پاکستان ٹیم کی جانب سے ایش سعودی یہاں پر پھر سے اب آ چکا ہے گین بازی کرنے کے لیے تو اچھا بلے باز ہے اچھا گین باز بھی ہے ایش سعودی یہاں پر فخر زمانے ستاون محمد حفیز نیبی تک اگر ہم بات کرے تو چوالیس رنز بنا چکا ہے تو دیا گیا پہلا گین پیکر کے لیے اس بار قدم کستی باز کر کے شہدہ سٹروک فخر زمان کے بلے سے اور گین یہاں پر گیا ہے چی رنزوں کے لیے شاندار بگ سیکس بہت بڑی شاٹ یہاں پر فخر زمان کے بلے سے اس بار پھر سے آ چکا ہے اور یہاں پر اس بار پھر سے گین گیا بانڈ کے باہر چی رنزوں کے لیے شاندار بگ سیکس اس بار پھر سے فخر زمان کے بلے سے لگ چکا ہے فرنز یہاں پر اچھا مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کی درمیان سترہ اوڑکہ کیل جاری دو سار پیکس سو سنتالیس رنز ہو چکا ہے سو دیا گیا ہے دوسری گین پیکنی گریز بار شاندار سٹرائر کے اندار اور یہاں پر گین گیا ہے دونوں فیلڈر کی درمیان چوہ رنز کیلے کوئر شاندار بانڈری بیک ٹو بیک یہاں پر دوسرا چوکا بھی دوسرا بانڈری بھی یہاں پر مار چکا ہے فخر زمان نے بہت امیزنگ قسم قبل لے بازی کر رہا ہے فخر زمانوں محمد حفیظ نیوزلینڈ ٹیم کے درمیان فرنڈ نیوزلینڈ ٹیم کے خلاف سوری پسٹ سمی فائنل میچ آئی سی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورڈ کب دوہزار بائیس کا یہ فرسٹ سمی فائنل میچ پاکستان ورسیز نیوزلینڈ دونوں ٹیم کے درمیان فرنڈز جاری ہے 22 گیندوں کی پر سولہ رنز یہاں پر درکار ہے پاکستان ٹیم کو اس میچ کو جیتنے کے لیے 3.2 اور میں 37 رن دے چکا ہے سعودی نے اور ابھی تک کو کوئی میکٹ حاصل نہیں کر چکا ہے اس بار شاندار شوٹ اور ایک رنز تیزی سے یہاں پر مکمل کر چکا ہے شاندار رنگ 21 گیندوں کی پر پندرہ رنز درکار ہے یہاں پر محمد حفیظ کو فرنڈز اگر ہم بات کے تو چیر اندرکار ہے اپنا ہاپ سینچری مکمل کرنے کے لیے اس بار شاندار سٹراک یہاں پر دو رنز کو کال حفیظ کی جانب سے جب تک فیلڈر اس گیند کو فیلڈ کرے گا تو بہت تیزی سے یہاں پر دوسرا رنز مکمل کر چکا ہے محمد حفیظ نے شاندار رنگ تیز گیندوں کی پر ابھی تک چیالیس رنز بنا چکا ہے محمد حفیظ نے اس تاورک آگیا پانچی گیند پیکنی کے لیے اس بار پھر سیش سعودی فل کیا اس گیند کو اور یہاں پر اس ترہا دیپ کور پوائنٹ کے ایریا کے اندر فیلڈر موجود بونڈ کیو پر یہاں پر ایک رنز آ چکا ہے اور بہت زیادہ ماشئی موجود ہے سٹیڈیم کے اندر سکور ہو چکا ہے 155 مچ پانڈ رنز دو ایک ٹکنوستان پر سترہ اور کا کیل یہاں پر جاری ہے فرنز بار رنز آکار ہیں انیس گیندوں کی پر اس بار آگیا سعودی آخری گیند پیکنی کے لیے فل کیا اس گیند کو لانگ آنڈ کے پونڈ کے باہر گیند جائے گا چیرنزو کیلے شاندار بک سیکس یہاں پر پھر سے پخر زمان کے بلے سے فرنز ایک اور کڑا کے دار چکا یہاں پر آ چکا ہے سٹرہ گیندوں کی پر دو نوبر لے بازوں کی درمیان فرنز ایک سو ایک رنز کا شاندار پارٹنرشپ بن چکا ہے حفیظ نے سنتالیس اور فہر زمانے اس پارٹنرشپ کے اندر چوہوان رنز بنا چکا ہے ابھی تک فرنز تو اچھا مقابلہ یہاں پر جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان یہاں پر پاکستان ٹیم کو اب چیر اندر کہا رہے ہیں ٹیارہ گیندوں کی پر سترہ اور کا کیل مکمل اور دو ویٹکنو سان پر سکور ہو چکا ہے ایک سو ایک ساٹر رنز پاکستان ٹیم کی جانب سے ایک سو ستاٹر رنز کا یہاں پر ٹاگٹ ڈے چکا ہے نیوز لینڈ ٹیم نے تین اوور میں تین تیس رنز یہاں پر دے چکا ہے جیمین شم نے اور ابھی تک ایک وقت حاصل کر چکا ہے اس سور کا آگیا پہلا گین پیکنے کے لئے حفیظ ٹاکے پر موجود شاٹ یہاں پر لانگ آف کے بانڈری کے اوپر اور یہاں پر گین گیا چار رنز کے لئے شاندار بانڈری اس بار خوبصورت شاٹ پھر سے کل چکا ہے اور یہاں پر گین گیا بانڈری کے باہر چار رنز کے لئے حفیظ نے تین چکے اور تین چکے کے مدد سے پتیس گیندوں کے عبور پر اپنا آف سینچری یہاں پر مکمل کر چکا ہے فرنز ایک آون رنز ابھی تک محمد حفیظ نے بنا چکا ہے تو بہت یہ چار شاندار قسم کا یہ مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان دو رنز اب پاکستان ٹیم کو درکار ہے سترہ گیندوں کی اوپر یہاں پر چک کریں گے کہ یہ دو رنز کس آنڈاز کے ساتھ پاکستان ٹیم پورا کرنے والا ہے جیمیریشن تیارے سورکا گیا دوسری گین پیکنے کے لئے اس بار فل گین فل گیا اس گین کو اور یہاں پر سٹیٹ گونڈ کی اوپر گین گیا پونڈ کے باہر چی رنزوں کی لئے اور پاکستان ٹیم نے آئی سی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب دو آزار بائیس کا یہاں پر پہلے سمی فائنل میں چو آٹھ ویٹو سے نیوزلینڈ ٹیم سے وین کر چکا ہے تو پاکستان ٹیم کو بھی کنگراشولیشن اور پاکستانی فرنڈز کو بھی کنگراشولیشن محمد ریزوان اگر ہم سکور کارٹ کے بارے آباد کے تو محمد ریزوان نے پین تیس بابا رازم نے دو اور محفخر زمان نے شاندار قسم کا بلے بازی کرتے ہوئے چورتہ رنز بنایا تھا لیکن محمد حفیظ نے بھی محفخر زمان کا ساتھ دیتے ہوئے اسے تاون رنز بنایا تو یہاں پر آج کے اس میچ کے اندر نیوزلینڈ ٹیم نے پہلا بیٹنگ کرتے ہوئے بیس آور میں پانچ ویٹو کنگسان پر اس طرح ایک سو چیاسٹھ رنز بنا کر ایک سو ستا سٹھ رنز کا ٹاگٹ دیا تھا لیکن پاکستان ٹیم نے سکنڈ ایننگز کھیلتے ہوئے اسے ٹاگٹ کو چیز کرتے ہوئے دو ویٹو کنگسان پر سترہ ایش آئے دو آور میں اس ٹاگٹ کو چیز کر چکا ہے یہاں پر تو شاندار قسم کا پہلا سمیں فائنل میچ پاکستان ٹیم نے یہاں پر وین کر چکا ہے تو فرنز جس بھائی کو بھی یہاں ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے یا پاکستان ورسز نیوزیلنڈ کے درمیان اگر یہ میچ اچھا لگا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور جس بھائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرابٹر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور جتنا ہو سکتنا ہی ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے تو یہاں پر فرنز پاکستان ٹیم نے اس میچ کو آٹھ پٹو سے اپنا نام کر چکا ہے اور آج کے اس میچ کے میں اندر میرے افدی میں فخر زمانہ چکا ہے تو پرنز اب تک لیتنا ہی نیکس ویڈیو کے ساتھ پر اسی طرح چھے ویڈیو کے ساتھ پر سے ملیں گے تو اب تک لیتنا ہی اللہ حافظ بائی بائی